پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذب الثمود وعاد بالقارعہ اس کھڑکھڑا دینے والی کو ثمود اور عاد نے جھٹلا دیا جس کے نتیجے میں ثمود تو بے حد خوفناک اور اچھی آواز سے ہلاک کر دیئے گئے اور عاد بے حد تیز و تند ہوا سے غارت کر دیئے گئے اللہ رب العالمین نے قیامت کا ایک اور نام ذکر کیا ایک تو اللہ تعالی نے کہا الحاقہ دوسرا کہا اللہ رب العالمین نے القارعہ یہ قیامت کا ایک اور نام ہے اس لئے وہ اپنی ہولناکیوں کے ذریعے سے لوگوں کو جھنجوڑ دے گی قیامت جو ہے اپنی ہولناکیوں کے ذریعے سے لوگوں کو جھنجوڑ دیں گی ان کے دل پر کپ کپی تاری ہو جائے گی لوگوں کی اسی لئے اللہ رب العالمین نے اس کو القارعہ کہا مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر قارعہ سے مراد قرآن کریم ہے لیکن پہلی بات راجع ہے کہ اس سے مراد قیامت ہی ہے کہ جو دل کو جھنجوڑ دینے والی ہے جو دل میں کپ کپی تاری کر دینے والی ہے دیکھئے اس سے پہلے بھی اللہ تعالی نے ایسے الفاظ کا ذکر کیا کہ جس سے انسان متوجہ ہو جائے اب اللہ رب العالمین کچھ نافرمان قوموں کا ذکر کر رہا ہے کہ ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے جنہوں نے قیامت کو جھٹلایا تو اللہ تعالی نے بتایا اس کا انجام کیا ہوا دیکھو اگر تم بھی قیامت کو جھٹلاوگے تو تمہارا بھی انجام ہو سکتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ قوم سمود وہ قوم ہیں جو ہے شام اور حجاز کے درمیان میں مدائن صالح میں یہ لوگ رہا کرتے تھے جو سعودی عرب سے کچھ مل کے فاصلے پر ہے چند مل کے فاصلے پر ہے لہذا یہ وہ قوم ہے جس کو قوم صالح بھی کہا جاتا ہے لہذا ان لوگوں نے بھی قیامت کو جھٹلایا تو اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ تعالی نے ان کو سخت چیخ کے ذریعے سے حلاق کیا سخت چیخ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا پھر اللہ تعالی نے عاد کا بھی ذکر کیا کہ عاد یہ ایک قوم تھی جن کو اللہ رب العالمین نے تیز و تند تھنڈی آندھی کے ذریعے سے اللہ تعالی نے حلاق کیا یہ لوگ احقاق میں آباد تھے جو عمان اور حضرہ موت کے درمیان رگستانی علاقہ تھا وہاں پر یہ لوگ رہا کرتے تھے اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ تعالی نے قوم عاد کو بھی حلاق کیا کیوں؟ قیامت کے جھٹلانی کی وجہ سے سوچیں اللہ تعالی کیسے تمہید باندھ رہا ہے دیکھئے قیامت کا تذکرہ کرنے سے پہلے کہ پہلے تو الحاق کا کہا اس کے بعد اللہ تعالی نے ان قوموں کا ذکر کیا جنہوں نے قیامت کو جھٹلایا جنہوں نے قیامت کا انکار کیا تو اللہ تعالی نے کہا کہ ایک قوم کو تو اللہ تعالی نے جو ہے سخت چیخ کے ذریعے سے حلاق کیا اور ایک قوم کو اللہ رب العالمین نے تیز و تند آندھی کے ذریعے سے حلاق کیا لہذا تم یہ غلطی کبھی نہ کرنا سوچیں کہ جس چیز کی طرف ہم جا رہے ہیں جس چیز کی طرف ہم رخت سفر باندھ رہے ہیں قیامت کے قریب ہم دن بہ دن ہو رہے ہیں تو کیا ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں مجھے اور آپ کو اس کی فکر ہونی چاہیے ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے آخرت آخرت میں ہم لوگ یہ بات سن رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن لوگوں کے جو مختلف احوال ہوں گے کون کس حالت میں ہوگا وہ ہم جان رہے ہیں قیامت قائم ہوگی لوگوں کی مختلف حالات ہوں گے لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے ہوں گے لہذا کل قیامت کے دن میدان حشر میں کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے کہ جن کی پشت میں اللہ رب العالمین جھنڈا گاڑے گا جن کی پشت میں جھنڈا لگا ہوگا جو اس بات کی طرف اشارہ کرے گا کہ یہ لوگ گنہگار ہے یہ لوگ غدار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی سرین میں اللہ رب العالمین جھنڈا گاڑے گا جو اس بات کی علامت ہوگی کہ دیکھو یہ شخص دھوکہ دینے والا ہے یہ شخص غدار ہے ہمارے یہاں لوگ بڑے بڑے عہدے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اپنی ذمہ داریاں لے لے کر کے اور اپنے لوگوں کے ساتھ غداری کر رہے ہیں انہیں دھوکہ دے رہے ہیں یاد رکھو کل قیامت کے دن ایسے تمام لوگوں کی پشت میں اللہ رب العالمین جھنڈا گاڑے گا یہ لوگ جو اپنے آپ کو صدر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو جو ہے ذمہ دار سمجھتے ہیں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سب ہمارے ماتحت ہے ہم جو چاہے کریں گے یاد رکھو کل قیامت کے دن یہ لوگ اپنا انجام دیکھ لیں گے ان لوگوں کا انجام اللہ رب العالمین ان کو دکھائے گا اور اسی طرح سے گناہ میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں خیانت کی نا تو خائن کے تعلق سے بھی اللہ تعالی نے فرمایا وَمَنْ يَغْلُ لِيَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا وہ اس کی خیانت اس کے پاس ہوگی اسی آیت کی شرعہ میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر دوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی راویہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے با قیامت کے دن کسی کو اس حال میں نہ پاؤ کہ اس کی گردن میں ایک بکری لدی ہوئی ہو یا اور وہ چلا رہی ہو یا اس کی گردن میں ایک گھوڑا ہو جو چلا رہا ہو اور وہ شخص مجھ سے کہے یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے مجھے بچا لیجئے لیکن میں اسے یہ جواب دے دوں گا کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا چکا تھا اسی طرح پھر آگے آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہ ہو کہ جس کی گردن پر اونٹ لڑا ہوا ہو اور وہ چلا رہا ہو اور وہ شخص مجھ سے کہیں یا رسول اللہ میری مدد فرما دیجئے لیکن میں اسے جواب دوں کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا چکا تھا تم میں سے کل قیامت کے دن کسی کو میں اس حال میں نہ دیکھو سونے چاندی کے ازباب اس کی گردن میں لدے ہوئے ہو اور وہ مجھے پکارے اور کہیں کہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے لیکن میں اس سے یہ کہہ دوں کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ کا پیغام میں تم تک پہنچا چکا تھا لہذا عزیز بھائیوں یہ حدیث مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ یہ خیانت بہت بری چیز ہے آپ کو اگر کسی کا ذمہ دار بنایا گیا ہے کسی جگہ کا ذمہ دار بنایا گیا ہے کسی ادارے کا ذمہ دار بنایا گیا ہے اس میں ذرہ برابر بھی آپ خیانت نہ کریں ذرہ برابر بھی کوئی چیز اس میں سے نہ لیں یاد رکھئے کل قیامت کے دن اس چیز کو لے کر کہ ہم حاضر ہوں گے اللہ کے نبی سے مدد جاہیں گے لیکن وہ نبی جو رحمت للعالمین ہے جو رحیم ہے شفیق ہے ہاں اپنے امتیوں کے لیے وہ نبی ہم سے یہ کہیں گے کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ میں اللہ کا پیغام تم سکھ پہنچا چکا تھا تو عزیز بھائیوں اور دوستو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس طرح کی برائیوں سے غداری سے خیانت سے محفوظ رہیں تاکہ کل قیامت کے دن ہم اللہ رب العالمین کے یہاں ان سارے عذابات سے بچے رہے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھیں آمین ناظرین آج کیلئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ کل پھر ملاقاتوں کی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں